بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس نائند کلاس کی بک میں سے جو یونٹ نمبر نائن ہے اس کے ایمپورٹنٹ کوسچنز کو سالو کریں گے تو سب سے پہلا جو کوسچن میں نے ادھر لکھا ہے وہ کچھ اس طرح فائنڈ ڈسٹنس بیٹوین گیون پوائنٹس جو گیون پوائنٹس ہیں ان کے جو درمیان فاصلہ ہے ان کو ہم نے ملوم کرنا تو اردو میڈیم کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوسچن کو اس طریقے سے پوچھا جائے گا درزہل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ ملوم کریں تو اس کوسچن کو سال کرنے سے پہلے میں آپ کو ادھر جو ڈسٹنس فارمولا وہ لکھ دیتا ہوں تو ڈسٹنس فارمولا کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور ڈی کس کے برابر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے سکیر روٹ لکھنا ہے اور سکیر روٹ کے اندر آپ لکھ دیں گے x2-x1 اور اس کے ساتھ بریکٹ لگائیں گے اور اس کے اوپر سکیر لکھ دیں گے پھر آپ نے لکھنا ہے پلاس تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس جگہ پر درمیان میں کیا آئے گا پلاس پھر بریکٹ لگائیں گے اور اس میں لکھیں گے y2-y1 ہول کا سکیر تو یہ فارمولا اس کو کہتے ہیں فاصلے کا کلیا یا ڈسٹنس فارمولا تو اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ تمام جو کوسچن ہیں ان کو بڑے آسانی سے سال کر لیں گے تو سب سے پہلے جو کوسچن ہیں اس کو ہم سال کرتے ہیں تو یہ کیا لکھا ہے a given ہے 9,2 اور جو b ہے وہ اس کی کیا value given ہے 7,1 اور 2 اب آپ نے کرنا ہے کچھ اس طرح ہے کہ اس کے نیچے آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو point ہے یہ x1 ہے اور یہ والا y1 ہے جو شروع میں ہوتا ہے وہ x ہوتا اور بعد والا y ہوتا ہے تو یہ پہلا point ہے اس کو آپ x1, y1 کا نام دے لیں اور اس کو آپ نام دے لیں x2 اور y2 کا اب ہمیں ادھر یہ پتہ ہے کہ x1 کس کے برابر آگئے x1 تو برابر ہے 9 کے اور y1 کس کے برابر ہے y1 برابر ہے 2 کے اسی طرح x2 کس کے برابر ہے وہ 7 کے برابر ہوگا اور y2 کس کے برابر ہوگا 2 کے برابر ہوگا تو یہ ہم نے values لکھ لی اب ہم لکھیں گے فارمولا تو فارمولا یعنی کہ d یہ جو ادھر ہم نے لکھا d یہ کس کے برابر ہوگا اب یہ question میں آپ کو a اور b given ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس جگہ پر لکھ لینا ہے a, b اور 7 یوں سیدھی لائن لگا لینی ہے یعنی کہ مینگنیچوڈ a, b کی مینگنیچوڈ یعنی کہ اس کا فاصلہ اس کا جواب کتنا ہوگا تو اس کے لئے ہم یہ فارمولا لکھیں گے اور اگر ادھر question میں a, b given نہ ہوتا تو پھر ہم نے خالی d لکھ لینا تھا یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی تو ادھر اب فارمولے لکھتے ہیں جی فارمولے میں x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square یہ ہم نے فارمولا لکھ لیا اب اس فارمولے میں ہم نے values put کرنی ہے x1, y1, x2 اور y2 کی values put کرنی ہے تو یہ اوپر سے دیکھ کر ہم values put کر دیتے ہیں تو یہ اسی طرح square root بنائیں گے یہاں bracket لگائیں گے x2, x2 کس کے برابر ہے 7 کے برابر ہے minus x1 کس کے برابر ہے 9 کے برابر ہے ادھر 9 لکھ دیں گے اس کا square plus y2, y2 کس کے برابر ہے 2 کے برابر ہے minus اور y1 کس کے برابر ہے وہ بھی 2 کے برابر ہے اور اس کا square تو اگر ہم اس کو solve کریں تو 7 minus 9 تو اس کا answer آئے گا minus 2 کیونکہ یہ minus کی term اور یہ plus کی term اگر terms opposite کی sign ہو تو پھر اس کو minus کرتے ہیں اور sign بڑی term کا آتا ہے تو اس طرح اس کا جواب آجے گا minus 2 کا square plus 2 minus 2 یعنی کہ 0 0 کا square اب یہ جس time ہم نے اس کا square لینا ہے تو یہ minus ختم ہو جائے گا کیونکہ power even ہے power even ہونے کی وجہ سے یہ minus ختم ہو جائے گا اور 2 کا square کتنا ہوتا ہے 4 plus 0 کا square وہ 0 ہی ہوتا ہے 4 plus 0 کتنا آگیا 4 تو پھر 4 کا square اٹھ لیں گے تو answer کتنا آجے گا 2 آجے گا تو یہ اس کا answer ہے تو امیدہ student صاحب کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی students اس کے بعد جو اس سے next question ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو values given ہیں وہ کون کون سی ہیں a ہمارے پاس given ہے جی minus 8 اور 1 اور جو b کی value وہ کتنی ہے 6 اور 1 تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا کہ جو values given ہیں ان کے نیچے ہم نے x اور y لکھنا ہے تو اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں x اور یہ پہلی term x ہوتی اور دوسری term y ہوتی ہے تو یہ کیونکہ پہلا point ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے x1 y1 اور اس کو کہا دیں گے x2 y2 اور بیچ میں کام ہے تو ادھر ہم کامہ لگا دیتے ہیں تو ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ x1 کس کے برابر ہے تو x1 ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا minus 8 کے کیونکہ اس کے اوپر یہ minus 8 لکھا ہے پھر y1 y1 1 کس کے برابر آ جائے گا 1 کے برابر آ جائے گا اسی طرح x2 کی value x2 کس کے برابر آ جائے گا 6 کے اور y2 کس کے برابر آ جائے گا 1 کے برابر آ جائے گا اس کے بعد ہم فارمولہ لکھیں گے تو فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے d برابر ہے کس کے a اور b کیونکہ question میں given ہے اس وجہ سے یہاں ہم a b لکھ کے اور ساتھ یہ line لگا دیں گے یعنی کہ اس کا فاصلہ x1 کا square plus y2 minus y1 کا square یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا تو اب اس فارمولہ کے اندر ہم نے values put کرنی ہے تو values کس طریقے سے ہم put کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ square root اب square root کے اندر bracket اور bracket کے اندر x2 x2 کی value کتنی ہے 6 minus x1 x1 کی value کتنی ہے minus 8 تو ادھر ایک اور bracket لگا کر اس کے اندر minus 8 لکھ لیتے ہیں کیونکہ دو minus کٹھے آگئے تو یہ bracket لگا کر ہم نے minus 8 لکھ لے اس کا square plus اب y2 y2 کس کے برابر 1 کے برابر اور minus وائ1 کس کے برابر یہ بھی 1 کے برابر ہے اس کا square اب ادھر ایک سٹیپ ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا وہ یہ کہ یہ والی اندر والی bracket کھولیں گے یہ bracket کے اندر ایک اور bracket تو یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus اور 7 کیا آجے گا 8 آجے گا اس کا square plus 1 minus 100 کا square تو یہ کتنا ہو گیا 6 اور 8 کتنا ہوتا ہے 14 تو ادھر ہم لکھتے ہیں 14 کا square plus 0 تو 14 کا square کس کے برابر ہوتا ہے 196 کے برابر ہوتا ہے plus 0 لکھ لیں یا نہ لکھ ہیں وہ آپ کی مرضی ہیں تو 196 کا جب ہم square اٹھ لیں آگئی ہوگی یہ بھی پچھلے ہی question کی ہی طرح کا question تھا اس کے بعد جو اس سے next question اس کا امثال کرتے ہیں اس question کے اندر a کی value جو given ہے وہ ہے 0 0 اور b کی جو value given ہے وہ ہے 0 اور minus 5 تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے x اور y لکھنا ہوتا ہے ہم لکھتے ہیں x اور y اسی طرح ادھر x اور y اور درمیان میں کامہ لگا لیں اب یہ a پہلا point ہے اس کو جیسے ہم لکھیں x1 y1 یہ دوسرا point ہے b تو اس کو ہم لکھیں x2 y2 اب ہم نے اس جگہ پر بتانا ہے x1 کس کے برابر x1 برابر آگیا 0 کے برابر پھر y1 y1 بھی 0 کے برابر پھر x2 x2 بھی 0 کے برابر اور y2 اور یہ کس کے برابر ہے minus 5 کے برابر ہے اس کے بعد ہم نے distance formula لکھنا ہے تو ادھر ہم لکھیں d is equal to a b اور ساتھ ہم یوں c line لگا دیں گے اور اس جگہ پر formula لکھ دیں گے تو formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 کا scale اب formula لکھنے کے بعد ہم نے جو values ہیں وہ put کرنی x2 اور x1 کے y2 اور y1 کے values put کر دینی ہے تو ادھر کیا ہم put کریں scale root لکھیں x2 x2 کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے minus x1 x1 بھی کس کے برابر ہے 0 کے برابر 0 minus 0 square plus y2 پر تو ادھر ہم لکھ دیں 0 اور اس جگہ پر scale لکھ دینا اور سارے کو پر scale ڈال تو 0 minus 0 یعنی 0 0 کا scale اور یہ کتنا آجائے minus 5 minus 0 یعنی minus 5 کا scale 0 کا scale 0 ہی ہوتا اور یہ minus ختم ہو جائے گا اس scale کی وجہ سے کیونکہ power even power even ہو تو minus ختم ہو جاتا اور 5 کا scale کتنا ہوتا 25 تو 0 plus 25 کس کے برابر 25 کے اور جب 25 کا ہم scale root لیں گے تو ہمارے پاس answer کتنا آجائے گا 5 اس کا answer آجائے گا تو مید سٹوڈنٹ صاحب کو اس question کی بھی سمجھ میں شامل ہے تو اس وجہ سے ان question کے ساتھ ہی ہم اس question کو بھی solve کر لیتے تاکہ ایک طرح کے سوال ایک ہی جگہ پر solve ہو جائیں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس values دی گئی ہیں وہ دوسری جو ہمارے پاس value ہے وہ 1 اور minus 1 لیکن اس کے ساتھ a اور b نہیں لکھا ہو ہے تو اگر a اور b نہیں لکھا ہو ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے نیچے لکھ دیں یہ x1 ہے y1 x2 ہے اور y2 ہے اس کے بعد ہم نے اس کی values لکھ لینی ہے x1 برابر ہے x1 برابر ہے 7 y1 کس برابر 5 گے ڈی اب ادھر a b نہیں لکھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ a b نہیں لکھا ہے تو اس وجہ سے خالی اس کو ہم کیا لکھ دیں گے ڈی لکھتے ہیں گے ادھر اے بی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ادھر سکیر روٹ ڈالا اور سکیر روٹ میں لکھیں دیں گے ایکس ٹو مائنس ایکس وان کا سکیر پلس وائ ٹو مائنس وائ وان کا سکیر یہ فارمولا ہم نے لکھ لیا جس طرح یہ میں نے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ والا فارمولا جو ہر کوسچن میں استعمال ہونا تھا اب اس کے اندر ہم نے ویلیوز پوٹ کرنی وائ ٹو کس کے برابر مائنس وان کے اور مائنس وائ وان کس کے برابر ہے فائی کے تو ہم فائی لکھ لیں گے اس کا سکیر تو یہ ہمارے پاس بنے گا وان مائنس سیون تو وہ کس کے برابر ہوتا مائنس سکس کے برابر ہوتا ہے ہم لکھیں گا مائنس سکیر پلاس مائنس وان اور مائنس فائی یہ بھی کتنا بنے گا مائنس سکس اس کا سکیر تو اب جس ٹم ہم نے اس کا سکیر لینا مائنس سکس کا تو یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ پاور ایون ہے یعنی سکیر تو یہ کتنا بنے گا تھلٹی سکس اور یہ بھی کتنا بن جائے گا ٹھلٹی سکس اور جب ہم ان دونوں کو کتھ ملا کے لکھیں گے تو یہ کتنا بن جائے گا سیون ٹی ٹو تو یہ اس کا آنس ہے تو امیدہ سٹوڈنٹ آپ کو ان سمجھ آگی ہوگی یہ انتہائی آسان سٹوڈن تھے اور پیپر کے پوائنٹ آئیو سے یہ انتہائی اہم کوسٹن ہے اور یہ جو کوسٹن ہے یہ جو ہم نے چار کوسٹن کی ہیں ان میں سے ایک کوسٹن لازمی پیپر میں پوچھا جائے گا اس کے بعد ہم کوسٹن نمبر ون کو سال کریں گے یہ ایکسرسائز نمبر نائن پوائنٹ تھری کا کوسٹن نمبر ون ہے اور یہ انتہائی پوائنٹ جو پیئر پوائنٹ ہیں یعنی کہ یہ پوائنٹ کے پیئر ہیں یعنی کہ اے اور بی ان کو ملانے سے جو لائن سیگمٹ بنتا ہے آپ نے اس کا میڈ پوائنٹ نکال لیا تو یہ بھی انتہائی آسان کوسٹن ہے اس کے اندر میڈ پوائنٹ کا فارمولا استعمال ہوگا اور اس کا آنسر نکلائے گا تو اس کوسٹن کو مسال کرتے ہم اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو اے کی ویلیو گیون ہے اس کو بھی ایک دفعہ لکھ لیں دوبارہ اور بی کی ویلیو کو بھی ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیں اب اس کے اندر جو پہلی ٹرم ہے اس کو ایکس ون کس کے برابر نائن کے برابر اور وائ ون کس کے برابر ہے اسی طرح ایکس دو کس کے برابر سیون کے برابر اور وائ ٹو کس کے برابر ہے ٹو کے برابر ہے اب میڈ پوائنٹ کا جو فارمولہ ہوتا وہ اس جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں وہ بھی انتہا یہ سان فارمولہ آپ نے ایکس ون پلاس ایکس ٹو کرنا یعنی دونوں ایکس والی ٹرم کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دینا اور اسی طرح دونوں وائ جو ٹرم ہیں وائ 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 ٹو ان کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دینا تو اب ادھر ہم ویلی سپوٹ کر دیتے ہیں تو ایکس ون کی کیا ویلی ایکس ون تو نائن کے برابر ہے اور ایکس ٹو کس کے برابر ہے سیون کے برابر ہے ان دونوں کو ایڈ کرنا اور ٹو پہ دیوائیڈ کر دینا اسی طرح وائ 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 کس کے برابر ہے ٹو کے اور وائ ٹو بھی ٹو کے برابر ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ کتنا آجے گا نائن پلاس سیون تو کتنا ہو گیا سکس ٹو 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 تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا آنسر ایٹ اور ادھر کتنا آگیا ٹو تو یہ میڈ پوائنٹ ہے جو انہوں نے کہا تھا فائنٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ کو بھی ہم سال کرتے ہیں تو ادھر ا اور بی کی جو دفعہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں تو یہ جو اے کی ویلیوز ہیں اس کے نیچے ہم لکھ کے وائی ون کس کے برابر ہے نائن کے اور اسی طرح ایکس ٹو کس کے برابر ہے مائنس فور کے اور وائی ٹو کس کے برابر ہے مائنس تھری کے یعنی کہ یہ جو اس کے اوپر ویلیوز لکھے ہوں گی وہ آپ لکھ لینی ہے اب آپ میڈ پوائنٹ والا فارمولہ لکھیں گے ہم لکھ لیں گے میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ کا فارمولہ کیا ہے ایکس ون پلاس ایکس ٹو ڈیوائی 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 درمیان میں آپ نے کاما لگا لی نا اب ویلیوز پوٹ کر دیتے ہم تو ایکس ون کس کے برابر ہے نائن کے برابر اور وائ ٹو کس کے برابر ہے مائنس تھری کے تو ادھر بریکٹ لگا کر مائنس تھری لکھ لیں ڈیوائی 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 اب یہ والی بریکٹ کو ختم کرتے ہیں تو مائنس فور پلاس مائنس مائنس فور ڈیوائی تو یہ اس کا آنس ہے تو اسی طرح جو نیکس کو سال کر لیتے ہیں تو ادھر ہم لکھتے ہیں کہ سال ا اور ب ا کی ویلیو زیرو اور ب کی ویلیو کتنی ہے زیرو اور مائنس فائیف یہ ہم نے ا اور ب کی ویلیو لکھ لی جو ا کی ویلیو نیچے ہم نے کیا لکھنا ہے ایکس ون وائ وان اور ب کی ویلیو اس کے نیچے ایکس وائ وائ تو یہ پتہ چلے گا کہ ایکس ون کس کے برابر ہے ایکس ون زیرو کے برابر ہے وائ وان زیرو کے برابر ہے اسی طرح ایکس ٹو زیرو کے برابر ہے اور وائ ٹو اور ایکس ٹو وائ وائ وان زیرو کے برابر پلاس اور وائ ٹو کس کے برابر زیرو زیرو دو زیرو پلس مائنس مائنس فائف دو اب کسی چیز اس کا اوپر زیرو آ جائے تو اس کا آنسر کتنا ہوتا ہے زیرو ہی ہوتا ہے تو اس جگہ پر زیرو آ جائے گا اور یہ کہ آ جائے گا مائنس 5 ڈیوائیڈڈ بائی 2 تو اس طریقے سے اس قویسچنیں سال ہونا تھا اب جو اس سے نیکس قویسچن ہے اس کو سال کرتے ہیں جو اس سے نیکس قویسچن ہے اس کے اندر انہوں نے اے اور بی نہیں لکھا ہوئے ہیں انہوں نے ڈریکٹ ویلیوز دی گئے ہیں تو اگر ویلیوز ہی انہوں نے لکھی ہوئے ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح ہی ویلیوز ہی لکھ دینا اور ان کے نیچے ہم لکھ دیں گے x1 y1 تو یہ ہمارے پاس x1 ہے یہ y1 ہے اسی طرح یہ x2 ہے اور یہ y2 ہے تو x1 کس کے برابر ہوا تو x1 ہمارے پاس 6 کے برابر ہے y1 وہ بھی 6 کے برابر ہے x2 وہ 4 کے برابر ہے اور y2 وہ مائنس 2 کے برابر ہے ادھر بیچ میں آپ بے شک کامہ لگا لیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میڈ پوائنٹ کا فارمولا لکھنا تو میڈ پوائنٹ کا کیا فارمولا میڈ پوائنٹ برابر ہوتا ہے x1 پلس x2 ڈیوائیڈڈ بائی 2 y1 پلس y2 ڈیوائیڈڈ بائی 2 اب ویلیوز پوٹ کر دیتے ہیں تو ویلیوز جس ٹیم ہم نے پوٹ کرنی ہے تو x1 کی جگہ پر ہم نے کیا لکھنا ہے x1 کی جگہ پر آجے گا 6 اور x2 کی جگہ پر کیا آجے گا 4 آجے گا 6 پلس 4 ڈیوائیڈ بائی 2 اور y1 کی جگہ پر 6 پلس y2 کی جگہ پر مائنس 2 پھر ہم بریکٹ میں لکھ لیں گے کیونکہ اس کے ساتھ سائن آرہا تو ڈیوائیڈ بائی 2 تو یہ کتنا ہو گیا 6 پلس 4 10 ڈیوائیڈ بائی 2 اور 6 پلس مائنس اور ساتھ 2 آگیا ڈیوائیڈ بائی 2 تو یہ 10 کو جب 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 5 آجے گا اور 6 میں سے جب ہم نے 2 مائنس کرنے ہیں تو کتنا آجے گا 4 آجے گا 4 ڈیوائیڈ بائی 2 اس سے جو نیکس سٹیپ ہوگا یہ 5 اور جب 4 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا آجے گا 2 آنسر آجے گا اب جو لاسٹ پوسچن ہے اس کو ہم سال کر لیتے ہیں لاسٹ پوسچن میں کیا لکھا ہوا ہمارے پاس دو ویلیوز گیون ہیں کون کون سی مائنس 5 اور مائنس 7 اور مائنس 7 اور مائنس 5 اب ان کے نیچے ہم نے کیا لکھنا ہے x1 y1 ادھر ہم لکھ لیں گے x1 y1 ادھر لکھ لیں گے x2 y2 اب ہم کہیں گے x1 کس کے برابر ہے x1 برابر ہے مائنس 5 کے اور y1 کس کے برابر ہے مائنس 7 کے x2 برابر ہے مائنس 7 کے اور y2 برابر ہے مائنس 5 کے تو یہ میں نے چار ویلیوز لکھ لی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو فارمولہ میڈ پوائنٹ کا وہ لگانا ہے تو ہم لکھیں گے میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ کا فارمولہ کس کے برابر ہوتا ہے تو وہ فارمولہ برابر ہوتا ہے x1 پلس x2 ڈیوائیڈڈ بائی 2 y1 پلس y2 ڈیوائیڈڈ بائی 2 یہ فارمولہ ہم نے لکھ لیا ہے اب فارمولے میں ہم نے values put کرنی ہے تو values put کرتے ہیں x1 کی جگہ پر مائنس 7 پلس x2 کی جگہ پر x1 کی جگہ پر مائنس 5 اور x2 کی جگہ پر مائنس 7 یہ کتنا آجے گا مائنس 5 پلس مائنس مائنس 7 دیوائیڈ بائی 2 مائنس 7 پلس مائنس مائنس 5 دیوائیڈ بائی 2 اب یہ دونوں مائنس ہیں تو اگر دونوں مائنس ہوں تو کرتے پلس ہیں اور سائن مائنس کا آتا ہے تو اس کا انسر کتنا آجے گا مائنس 12 ڈیوائیڈ بائی 2 اور یہ کتنا آجے گا یہ بھی مائنس 12 ڈیوائیڈ بائی 2 اب ان دونوں کو 2 پہ جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس جگہ پر آجے گا مائنس 6 اور ادھر بھی آجے گا مائنس 6 تو یہ میڈ پوائنٹ کے صرف اور صرف ہمارے پاس پانچ کوسچن ہیں اور اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ ان میں سے ایک کوسچن پیپر میں لازمی آنا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر پورے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ